ایک ہی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک مولانا صاحب ہیں جو اگر کسی کے ہاں چوری ہو جائے نا تو ان کے پاس جا کر بتائیں کہ جی چوری ہو گئی ہے اور جس پر شک ہے اس کا نام بتائیں تو وہ کچھ چاول پڑھ کر دیتے ہیں اور اسے جو مشکوک شخص سے جس کے بارے میں شک کا اظہار کیا گیا اسے کھلاتے ہیں تو پھر وہ اگر چاول جب وہ کھاتا ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں مخصوص طریقہ ان کو پتا ہے کہ اگر مخصوص طرز پر چاول ٹوٹا ہوگا تو چور یہی ہے اس طریقے سے چور کا معلوم کرنا شرعان کیسا ہے دیکھیں نفسیاتی طور پہ اگر یہ حملہ کیا جاتا ہے تو پھر تو حکمت سمجھ میں آتی ہے جیسے ایک گھر میں شادی تھی تو وہ کسی کا زیور چوری ہو گیا تو ان کے گھر کے بچے نے کہا کہ خاموشی سے شرافت کے ساتھ ایک رات کی محلت دیتے ہیں فلان جگہ پہ وہ زیور رکھ دے جائے جس نے چورایا ورنہ کل میں ایک بابا سے چاول پڑھا کے لاؤں گا سب کو کھانے ہوں گے جو چور ہوگا اس کو خون کیا الٹی ہو جائے گی تو جب رات گزری تو صبح زیور وہاں موجود تھا یہ تو ایک نفسیاتی طور پہ حملہ تھا یہ تو ٹھیک ہے لیکن ایک ہے کہ صرف پہلی بات یہ کہ اس کی بنیاد چاول کھلانے کی پہلے شک پر ہے کہ آپ بتائیں کس پر شک ہے تو اس طریقے سے شک کر کے ہم کیے کس طرح پتہ کر سکتے ہیں کہ کون چور ہے کون نہیں اب آپ نے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ فلاں پہ شک ہے اس کو چاول کھلایا فرض کر لیں ان حضرت کی دانست میں وہ چاول ویسی ٹوٹے ہیں جیسے وہ چاہتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر فرض کر لیں وہ چور نہیں ہے لیکن انہوں نے تو کہہ دیا ہے چور ہے اب بتائیں وہ شخص عزت کے ساتھ معاشرے میں جی سکتا ہے تو اس طرح کی جو ذنی چیزیں ہوتی ہیں جن میں قطعیت بالکل بھی نہیں ہے شورٹی بالکل نہیں ہے خود آپ تذبذب کے اندر رہیں گے تو اس طرح اگر وہ فرض کر لیں مولانا صاحب کنفرم نہیں کہتے کہتے ہیں بھئی دیکھو میں نے چیک کیا ہے میرے علم کے مطابق تھوڑا سو شبہ آ رہا ہے آپ اور کروس قیسن کر کے معلوم کر لیں پھر تو سمجھ میں آتا ہے کچھ اور اگر وہ کہیں کہ نہیں میرا علم بہترین ہے اور ضرور یہی چور ہے تو پھر ایسے مطلب یہ کہ کوئی غیب نہیں جانتا نہ چاول کھلانے سے چوروں کا پتہ چلتا ہے ایسے شخص کے پاس نہ جائیں نہ اس عمل کو کریں کل ہو سکتا ہے کوئی آپ پہ شک کرے اور آپ کو چاول کھلائے جائے اور وہ چاول مخصوص انداز سے ٹوٹے ہوئے مل جائیں تو پھر آپ کا بھی بڑا غرق ہوگا تو اس طرح کرنا بالکل درست نہیں میں بارہا یہ ارز کرتا ہوں کہ اچھے عاملین موجود ہیں ان عاملین کے اوپر کوئی تنز نہیں ہے کوئی اٹیک نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے علم سے چیز معلوم کرتا ہوں یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ہنڈر پرسنٹ شورٹی کے ساتھ ہیں علم اللہ کو ہی ہے لیکن ہمارا اندازہ یہ ہے اور خصوصا شک و شبے کی بنا پر کسی کی زوال عزت کا سبب نہیں بنتے ہوں یہ بہت ضروری ہے لیکن جو بڑے اچھل اچھل کے دعوے کرتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہنڈر پرسنٹ درست ہے ایسے لوگوں کو ضرور عظمائے جائے چوری اور کوئی بھی ناو ایک شخص کو لے جائیں اور کہیں اس پر شک ہے ہمیں چاول کھلائیں حضرت اس کو دیکھیں ان چار پانچ کے اندر کوئی ایک چار پانچ کو کھلوا دیں ایک تو چور نکل ہی آیا گا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسے علوم میں قطعیت بالکل نہیں ہوتی اور جو دعویٰ کرے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں اور واقعی میرا علم کا ریزلٹ جو ہے بلکل ہنڈر پرسنٹ ہوتا ہے اس کو آزمائے بس باقی کسی کو نہیں تاکہ اس کے غلط بیانے کا زور ٹوڑ جائے ایک یہ پوچھا تھا ایک مطلب تھوڑا سا ایسا بنا ہوا تھا جیسے تعویز ٹائپ ہوتا ہے نا اس میں لیکن نیچے دائرے دائرے بنے ہوئے تھے جو باہر کے لوگوں اس کو جانتے ہوں گے اور وہ بری نظر سے بچانے کے لیے پوچھا کہ گھر میں اس کو لٹکا سکتے ہیں تو اس سے سنا ہے کہ ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ نظر بد نہیں لگتی ہے تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز جس کا مذہب اسلام سے تعلق نہ ہو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس کو روحانیت کے لیے خاص طور پر استعمال نہ فرمائیں جسمانی علاج کے لیے ہزاروں دوائیں ہوتی ہیں انگریزوں نے بنائی ہیں غیر مسلمین ہم استعمال کرتے ہیں لیکن روحانی اعتبار سے جن چیزوں کا تعلق ہے اس میں صرف مذہب اسلام کو ہی فوقت ہوگی باقی کسی چیز کو نہیں ہے اور اب یہ ایسا گول گول بنا کے اس میں ایک آنکھ سی بنا دی ہے اب اس کو لٹکا دیں گے تو نظر بد نہیں لگے گی کوئی شرع تصور ہی نہیں ہے ان چیزوں کا تو ان سے بچیں قرآن پاک کی طرف آئیے قرآن پاک ایک ایسا کلام ہے جس میں بے شمار تاثرات ہیں کسی کو نظر لگ جائے آیت القرصی پڑھ کر دم کر دیں یہ تین مرتبہ سورہ کاؤثر پڑھ کے دم کریں تو انشاءاللہ وہ نظر اتر جائے گی یا دیگر اپنے گھر کے ٹوٹ کے ہوتے ہیں اسے مرچوں سے نظر اتارنا کالی مرچوں سے نظر اتارنا تو ان کو کریں لیکن جو چیز مطلب یہ کہ مذہب سے اس کا تعلق نہ ہو مسلمانوں میں رائش نہ ہو ان چیزوں کو دین کے اندر یا اپنے ایسے اس طرح کے معاملات میں روحانیت میں داخل کرنا ایک وقت آئے گا کہ انسان اس کا بہت ہی غلط قسم کے ریزرل دیکھے گا کیونکہ ہر ایک کی بات دل پر اثر کرے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بدعقیدگی کسی ایسے عقائد باطلہ کی ترویج ایسے عقائد باطلہ کی ترویج موجود ہو کہ آپ اگر ان کو اختیار کر لیں تو آپ اسلام سے دور ہو جائیں اس لئے کسی کا بھی کوئی ایسا کوئی منطر ہو کوئی چیز پڑھنے کو دے دی جائے بلکل نہیں نہ یہ جو موویز وغیرہ بنائے جاتی ہیں ہورر موویز وغیرہ اس قسم کی جن میں کوئی ایسے عملیات دکھائے جاتے ہیں کہ جن اتار دیا فلان اتار دیا اور وہ اپنے منطر پڑھ رہے ہوتے ہیں ان چیزوں سے بلکل متاثر ہونے کے ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کو اگر آپ لائک کریں گے اور اچھا سمجھیں گے اچھا جانیں گے ہو سکتا ہے ایمان کے اوپر شدید قسم کا اثر پڑ جائے اور برا اثر پڑے تو اپنے مذہبی جو طریقہ کار ہیں اور علماء جو آپ کو گائیڈ لائن دیں اسی کو اختیار کیجئے